مزکار آپ سبھی سنگیت پریمیوں کا ہم سواگت کرتے ہیں بطرو عام آدمی کے دینک جیون میں سمیہ بلکل نہیں ہے کہتے سنا ہوگا لوگوں کو وقت نہیں ہے آج کے جیون میں سارا کچھ آن لائن ہو گیا ہے سکول کی فیز گھر میں سامان مانگانا ہے سڑکوں کی سپیڈ بڑھ گئی ہے گاڑیوں اور ہوایجازوں کی سپیڈ بڑھ گئی ہے ہر جگہ ہم نے سمیہ بچائے ہیں لیکن وہ بچا ہوا سمیہ کہاں گیا ہمیں پتا نہیں ہے بلکل پتا نہیں ہے اور یہ چوبیس گھنٹوں کا دن سولہ گھنٹے کا نہیں ہوا ہے پھر بھی ہم کہتے ہیں ہمارے پاس سمیہ نہیں ہے کارن یہ ہے کہ ہم باہر اپنی دوڑ اتنی بڑھا دیا ہے ہم نے کہ ہمارا سمیہ ختم ہو گیا ہے ایک بار ٹھہر کر اپنے اندر اتر جائیں اپنے اندر دیکھیں تو بہت سمیہ ہے بہت اتمنان ہے سبح کو سبح ہونے دیں دوپہر کو جیون میں آنے دیں اور شام سوہانی ہونے دیں تو آپ کے پاس بہت سمیہ ہوگا آج کی سندھیا آپ یہاں آئے ہیں آپ کا ہم سواغت کرتے ہیں مطروں جب اپنے اندر ہم اترتے ہیں تو رشیوں کے درشن کرتے ہیں دیو مانوس آف انڈیا کلاسیکل میوزک سیدھے سادے اور اجول ہردائے کی ویکتی ان سے ملنے پر جو سجن یہاں آپ ملے ہوں گے ان سے ملنے پر آپ کو ایسا لگے گا کہ کسی دیوتا سے ہم ملے ہوئے ہیں اتنی سرلتہ ان کے جیون میں تھی کبھی کسی کی آلوچنا کبھی کسی کی شکایت کبھی کسی سے ودویش نہیں اور سوم میں بھاو سے اپنے ودیارتھیوں کو انہوں نے سنگیت سکھایا سنگیت میں پرشکشت کیا ہے اسی طرح نگرکر جی نے بھی بھارتی ودیابھون کے پہلے پرنسپل کے روپ میں اپنے ودیارتھیوں کو پرشکشت کیا اور جیون بھر سنگیت کے لئے سمرپت رہے لیکن ان کا جیون کال بہت تھوڑا رہا تھوڑے جیون کال میں انہوں نے بہت کچھ سنگیت کی دنیا کے لئے سوپ دیا ہے تو مطروں ہم آگے بڑھیں یہ بتانا بہت آوشک ہے جن کا سہیوگ ہمیں بہت زیادہ ملتا ہے ان کے پرتی ہم اپنی کرتگیتہ ویقت کرنا چاہتے ہیں پرائیوجک شبد کہیں تو یہ بہت اچھا نہیں لگتا ہے ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ سنگیت کو اتصاہیت کرنے کا کام سنگیت کو وکسط کرنے کا کام سنگیت کو سنگیت پریمیوں تک پہنچانے کا کام بڑی شدت سے جو کر رہے ہیں ان سنستانوں کا ان کا نام ہم لینا چاہیں گے ریتوک فارمڈیشن سارسپت کوپرٹی بینک جی سواغت ہے اس وی سی بینک لیمیٹیڈ انٹوٹ فارما سوٹیکلز ہمارے آیوجن گھرانہ سیرشک میں دیش کے چار شہروں میں پوری ورش ہوتے رہیں گے مومبائی ڈلی پونے اور بینگلور اور گھرانہ مطلب ایک سنگیت کے انشاثن کی پرستودی اور اگلی پیڑھی تک نرباد گتی سے جس سنگیت کو ہم بڑھانا چاہتے ہیں پہنچانا چاہتے ہیں وہ ہے سنگیت کا گھرانہ مطلب بات بہت کرتے رہیں گے سمیہ اپنے پاس میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ کم ہوتا ہے اور آج کے جیون میں سمیہ تو بہت ہی کم ہے ہم ایک بات اور بتانا چاہتے ہیں آگرا شبد کہتے ہی آپ کے دماغ میں دو باتیں آئیں گی آگرا مشہور ہے دنیا کے بہت خوبصورت عمارت تاج محل کے لیے دوسرا شبد آپ کے دماغ میں آئے گا سنگیت کا گھرانہ آگرا گھرانہ تو دوستو آگرا گھرانے کے گائے کی دھروپت پرمپارہ سے نکلی ہے دھروپت کا مطلب ہوتا ہے شدھ سنگیت جو اپنے پرانا سنگیت ہے جو پراشین سنگیت ہے وہ دھروپت سنگیت ہے اس پرمپارہ میں خیال اور باقی چیزیں جڑتی گئیں تو اس کا تھوڑا سا پریورتن ہوا ہے اور وہ پریورتن آج کے گائن وادن میں آپ کو دکھائی پڑے گا تو آپ کے سامنے آگرا اترولی گھرانے کی گائی کا شریمتی بھارتی پرطاب منج پر ہے پہلے الیکٹرکل انجینئر تھی لیکن سنگیت کے لیے انہوں نے اپنا وہ کام چھوڑ دیا اور پوری طرح سنگیت کو سمرپت ہو گئی کرناٹک شہلی کے گائن سے شروعات کی اب ہندوستانی شہلی کے گائن کے سوندرے سے سنگیت پریمیوں کو آنندت کر رہی ہیں گروہوں کے بارے میں ان کا نام سمرن کرنا انیوارے ہوتا ہے کیونکہ گروہ کے آشرباد کے بینا سنگیت کے ودیع ارجت کی ہی نہیں جا سکتی ہے آپ انجینئر بن سکتے ہیں سائنٹسٹ بن سکتے ہیں لیکن سنگیت کا سیکھنا گروہ کے آشرباد کے بینا سمبھم نہیں ہے گروہ پنڈت ماروتی راو انعامدار پنڈت رام راو ونائک اور للت راو جی سے آپ نے سنگیت کی ودیع ارجت کی آج آپ کے ساتھ تبلے پر شریف بشوانات شیروٹ کر ہارمونیم پر سیما شیروٹ کر تانپورہ اور ووکل سپورٹ کے لئے نشاند پنکر جو بھارتی جی کے گروہ بھائی ہیں اور جہنٹ نائیڈو تانپورے پر فضل ابباس تانپورے پر تانپوروں سے سمرد ہے ہمارا منچ اور آپ کا حرد ہے سنگیت اور آنند سے پریپورن ہو میں چاہوں گا آپ کے تالیوں کا سنگیت پورے منچ کے افینندن کے لئے ایک بار زوردار ہونی چاہیے شریفتی بھارتی پرطاب ویدوشی لالترو اور بھی اور میرے گروں سے اور بھی جوانے کے لئے دنیا معایت سبت کے لئے دنیا میں دوری کے لئے دنیا میں بطلب مددیسی کریں دولمبت مجھونک ہے اس کا مجھونک ہے پاندت چیتانن نگر کرجی ہے گزاننا گنپ تھی رمب لام بودر نمنا تو ہے سندور و دنیا مہا کائے گری جانندان نمان توہے نسا واسر تیرو دھیان دھرو بھوا ساگر سو پار پرو ایک دانتا وگنیشور ساناتنا مورے نمان توہے مجھلائی ادھا composition which I will be singing after this is of Pandit Nathu Sahib I have chosen this composition because Nathu Sahib I am told was also in Lucknow where Bhat Sahib and Nagarkar Sahib were teaching there so this gives a perspective of yet another great musician and I will be presenting an adha composition and then a paramparik tarana I seek your permission blessings to begin the concert and I I will be to begin the concert and I موسیقی 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 کیسے 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 لاغا کیسے 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 لاغا کیسے کیسے لاغا نیہا کیسے لاغا نیہا کیسے لاغا موسیقی 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 چلت دینگاری رے دینگاری دینگاری رے دینگاری دینگاری رے چلت دینگاری چلا تا دینے گاری گاری موہے ڈا در چلا تا دینے گاری رے موہے ڈا در چلا تا دینے گاری رے موہے ڈا دینے گاری موہے ڈا دینے گاری موہے گاری گاری موہے گاری موہے ڈا دینے گاری رہا نیربھرن 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 چلی گا بیسو بیچ میں آلی نند کچھل جانے ندر نیربھرن 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 چلی گا بیسو بیچ میں آلی نند کچھل پن جانے جانے ندر پن گھٹ کی گیل جانے ندر 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 خوبصورتی ندر 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 ش賽ی ندر شاعت ندر تانپورے پر اور ساتھی ہیں شریج جینت نائیڈو اور فضل عباس یہ پہلا سطر دس منٹ کا مدھیان تر ہم اپیکشہ کرتے ہیں جلدی آئیں تاکہ ہم استاد راشد خان صاحب کو جلدی آمنترت کر پائیں آپ سبھی کا دھنیواد دس منٹ پر شاد آپ پدھاریں